ہلو فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوپ آپ کی پرپریشن کافی اچھی چل رہی ہوگی تو دوستو سامان پروندھن ویڈیو سیریج کا اس ایک ست لیکچر ہے جس میں ہم پریوجنیا یا پھر پروجیکٹ پلاننگ کی بات اس میں کرنے والے ہیں بڑھنے سے پہلے ہماری یہ دو پوک جو ہیں اور لڑی باجار میں آ چکی ہیں جو کی جنرل مینجمنٹ کے ٹاپک کو لی کر تیار کی گئی ہیں اس میں ہم نے پٹواری سلیوہس جو دیا گیا ہے پٹواری اگزام کے کوڑنیو سلیوہس ہے اس کے اندرکت ہم نے سارے ٹاپک اس میں کوارک کیے ہوئے ہیں تو آپ اور لائن سٹور سے یا پھر آف لائن سٹور سے ان دونوں ہی بک کو پرچیس کر سکتے ہیں ہنڈی اور انگلیس دونوں ہی مات دن میں ابھی لگے ہیں اس کے علاوہ یہ ہمارا اوفیشل چینل ہے اس پر ہم ریگلرلی بیس پر کچھ ویڈیوز جو ہے یہاں پر لاتے ہیں جس میں ہم مردی پردیس جو بیاپم اگزام ہے اس سے ریٹڈ جتنے بھی اگزام ہوتے ہیں ان کی ویڈیوز یہاں پر اپٹوٹ کی جاتی ہیں تو آپ اس چینل کو بھی سرسکرائب کریں اس کے علاوہ یہ ہمارا ٹیلیگرام چینل ہے آپ اس چینل کو بھی جوان کر لیجئے اس میں ہم ریگلر بیس پر الگ الگ جو ہمارے اگزام ہوتے ہیں ان سے ریٹڈ پی ڈی اپ ایمپورٹن ایم سی کیوز کی جو ویڈیوز ہیں یا پی ڈی اپ ہیں ان کو یہاں پر شیئر کرتے ہیں تو آپ اس ٹیلیگرام چینل کو جوان کر لیجئے جس سے کہ جو بھی آنے والے ہمارے اگزام ہیں اور سرسکرائب جتنے بھی ایمپورٹن ٹاپک کی پی ڈی اپ ہیں وہ آپ کو یہاں پر ریگلر بیس پر ملتی ہیں اور ہم یہاں پر کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو ایسی پی ڈی اپ دی جائے جو آپ کو پڑھنے میں بھی کافی ایزی لگے اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر زیادہ زیادہ نولیج آپ کو وہاں پر مل سکے تو آپ اس ٹیلیگرام چینل کو بھی جلس سے جوان کر لیجئے اس کے علاوہ یہ ہماری ویپسائیڈ ہے سیلند اکیڈمی لرنس ڈاٹ کام یہاں پر ہم سامان پروندن کی کچھ ٹیس سیریز یہاں پر ریگلر لی اپڈیٹ کرتے ہیں مات پچاس روپے کی خرچ پر آپ یہ ٹیس سیریز دی سکتے ہیں اس سے آپ کی جو پرپیشن چل رہی ہے اس کا آنگلن بھی آپ کر پائیں گے اور اس میں ج جو قوشن ہم نے یہاں پتیار کی ہوئے وہ بھی آپ کی آگامی پرکشہ کے لیے کافی مہترکڑ ہونے والے ہیں تو آپ یہ جو ٹیس سیریز ہے وہ جل سے جل جوان کر لیجئے تو بڑھتے ہیں ہمارے آج کس ٹوپک پر جو کی ہے پریوجیاں یا پھر پروجیکٹ پلانگ بڑھنے سے اس میں ہم سب سے پہلے اس کی ڈیفنیشن ہی دیکھ لیتے ہیں جب ہم کسی پریوجیاں کی بات کرتے ہیں تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ ہم کسی سمشیاں کی بات کر رہے ہیں آپ اگر اپنے ریگلر لائف کو بھی دیکھیں گے تو اس میں آپ کو کئی ساری الگ الگ پریشانیاں سمشیاں دیکھنے کو ملتی ہے اگر ہم سام stick طور پر دیکھیں تو اس میں پانی کی سمشیاں ہو سکتی ہے بجلی کی سمشیاں ہو سکتی ہے یا پھر کسی نسیل پذارت کے سیبن سے ہونے والی بیماریوں کی سمشیاں ہو سکتی ہے یا پھر کسی پرکار کی صاف صفائی کو related سمشیاں ہو سکتی ہیں تو سمسیہیں کئی الگ الگ ہوتی ہیں لیکن جب ہم ان سمسیہوں کے ندان کی بات کرتے ہیں تو ان کے ندان کے لئے ان particular problem کو solve کرنے کے لئے ہم کچھ پریوجنہ تیار کرتے ہیں جس کے مادم سے یہ جو پریوجنہ ہے وہ آسانی سے آپ کی وہاں پر دور ہو سکتے ہیں تو سمسیہ کے ندان کی جو سبھی سمبھاونہ ہے یا پھر جو اپائے ہیں ان پر وچار کرنے کی جو پکریہ ہے اس کو بھی ہم پریوجنہ کہہ سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ جب بھی ہمارے من میں کسی پرکار کی کوئی سمسیہ پیدا ہوتی ہے یا کسی پرکار کی چیزوں کو لے کر ہمارے دماغ میں کوئی سمسیہ دیکھنے کو ملتی ہیں تو ہم ان کو یہ ندان کے لئے کچھ نہ کچھ کام کرتے ہیں سوالو ایک ہے کہ ہماری جو پرکریہ ہے وہ اسی استدھی سے چال ہوتی ہے کہ ہم اس particular جو سمسیہ ہے اس کے بارے میں سوچتے ہیں اس کی سمسیہ کی جرد تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور جب ہمیں اس کی سمسیہ سمجھنے آتی ہے تو بھوت کال میں کس پرکار سے یہ سمسیہ آئی ہیں اور ان کو دور کرنے کے لئے کیا کیا سولوشن وہاں پر اکیوک کیے گئے ہیں ان کو بھی ہم وہاں پر دیکھتے ہیں اس کے علاوہ بھوست میں اس کے لئے کس پرکار سے کام کیے جا رہا ہیں ان کو سول کرنے کے لئے کس طریقے سے آنگے بڑھا جا رہا ہے ان کی بھی چرچہ ہم وہاں پر کرتے ہیں اس سے ہمیں ایک کمپلیٹ ایک یوجنا تیار ہو جاتی ہے کہ ہم کس طریقے سے اس سمسیہ کے لئے بھی کچھ ندان ڈھوڑیں اور ان کا اوپر ہم اس میں آنگے بڑھیں تو اس میں ہم بات کریں گے پریوجناوں کے مہتر کی کہ اگر ہم جب کسی سمسیہ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر پریوجنا ہمارے لئے کس پرکار سے مہتر ہو جاتی ہیں ان پرٹیکولر پرابلم کو سول کرنے کے لئے تو دیکھیں اس میں جو ہمارا پہلا پوائنٹ ہے اس میں یہی کہا گیا ہے مطلب ہم اپنے پورو گیان کے آدھار پر نئے وشنوں کے گیان کیوں اور اگرسر ہوتے ہیں پورو گیان کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ایک پرٹیکولر پرابلم ہے یا پھر جو سمسیہ ہے اس سے ریلیٹڈ پہلے ایسی کیسے وہاں پر کس پرکار کی شالوسن پروائیٹ کیے گا ہے کس طریقے سے اس سمسیہ کے لئے کام کیے گا ہے انہیں کے آدھار پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ آگامی سمی میں اگر اس پرکار کی کوئی سمسیہ آ رہی ہے تو اس کو ہم کیسے سول کریں اس کے علاوہ پریوجنا کے مادہم سے آپ نئے نئے تکھیوں کے سنگرہ کرنے کا بھی ابھیحاص کر پاتے ہیں کیونکہ جب آپ کے سامنے ایک پرابلم آتی ہے تو آپ کا جو پہلا عدیش ہی ہوتا ہے کہ کس طریقے سے اس کو سول کریں اب جب آپ اس کی ایک کڑی میں سامل ہو جاتے ہیں اس سمسیہ کو سول کرنے کے لئے تو اس میں آپ نئے نئے تکھیوں کو اکھٹا کرتے ہیں رائٹ ہو سکتا ہے کہ آپ اس سمسیہ کے لئے اگبار سے کچھ ریلیٹڈ نیوز نکالیں یا پھر ان سادھنوں سے بھی آپ وہاں پر کچھ جانکاری لیں جس سے کہ آپ کو اس سمسیہ سے ندان کی کچھ سہائیتہ مل سکتے ہیں اور پریوجنا اس میں کافی مہتکون یوگدان آپ کا دیتی ہے اس کے علاوہ عرجت بھاسا جان سمرد تضا بیوارک روپ گران کرتا ہے ہے نا اور ہمیں کسی سمسیہ کے مول کلر تک پہنچنے کی پروتی کا دکاس ہوتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم ایک پریوجنا کے مادرم سے کسی سمسیہ کے ندان کی اوپر کام کرتے ہیں تو ہمارے اندر بھی کافی سارے بدلاؤں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کس کس طریقے کی بدلاؤں اس میں اگر ہم بات کریں تتھیوں کے سنگرہ کننے کا بھیاس ہمیں ہونے لگتا ہے اس کے علاوہ ہمارا بھاسا گیان بھی کافی سمرد ہونے لگتا اور ہمارا بیوارک روپ جو ہے وہ بھی کافی نکھر کے جو ہے یہاں پر سامنے آنے لگتا ہے کیونکہ ہم کسی سمسیہ کو لے کر کافی آنے لگتا ہے کیونکہ ہم کسی سمسیہ کو لے کر کافی کافی اچھے طریقے سے اس کو سمجھنے لگتے ہیں اس کے علاوہ کوئی سمسیہ ہے اس کے مول کارنوں تک پہنچنے کی پروتی بھی ہمارے اندر ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے پریوجنا کے شروع کی یعنی کی نیچر آف پروجیکٹ جو ہوتا ہے وہ کس طریقے سے ہے لیکن ہر ایک وقتی جو ہے وہ اپنے اپنے ڈھنگ سے جو پریوجنایاں ہوتی ہیں ان کو تیار کرتی ہیں یافرہ میں ایسا کہیں کہ آپ دیکھیں گے کچھ پریوجنایاں ہوتی ہیں وہ لوگ اپنے لیبل پر تیار کرتے ہیں اور کچھ ایسی پریوجنایاں ہیں جو کی سامجھے گروپ سے کافی مہاتپور ہوتی ہیں تو کئی بات سرکار اس کے لیے بھی پریوجنایاں تیار کرتی ہیں لیکن اگر ہم دونوں ہی طریقے کو بانٹیں تو اس میں دو طریقے سے ہم پریوجنایاں کو دیکھ سکتے ہیں پہلا تو جو پریوجنایاں تیار کی جاتی ہیں وہ سامجھے گروپ کے ندان کے لیے تیار کی جاتی ہیں اور دوسرا جو پریوجنایاں تیار کی جاتی ہیں وہ کسان کرنے کے لیے تیار کی جاتی ہیں جب ہم پریوجنایاں تیار کر رہے ہیں یا کوئی پروجیکٹ وہاں پر تیار کر رہے ہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی ہمارے لئے پریوجنا کے انترگرد ہی آئے گا اب اس میں جو نیکسٹ ہے ہمارا اس میں ہم یہی دیکھیں گے کہ جو الگ الگ نیچر ہے پریوجنا کے اس میں کس کس الگ الگ پرکار کی جو سمسیاں کا سمردان کے لئے ہم پریوجنایں تیار کر سکتے ہیں اس میں ہے سمسیاں ندان شروع پریوجنا یہ جو پریوجنا ہوتی ہے وہ مکھ روپ سے سمسیاں کے ندان کے لئے ہی تیار کی جاتی ہے اور یہ یہ جو پریوجنا ہے اس میں سممندد سمسیہ سے جوڑے سبی تتیوں پر پرکاش ڈالا جاتا ہے اور اس سمسیہ کے سمادھان کے لئے سوجہاوی دیے جاتے ہیں جب ہمارے پاس کوئی ایک سمسیہ ہوتی ہے تو اس سے سممندد جیسا کہ ہم نے بار بار بات کی ہے کہ سمسیہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم اس کے سولوشن پر کام کر سکے اور جب کام کریں گے تو ہم اس سے جڑی ہوئی ساتھ کھٹا کرنے کی کوشش کریں گے اور جو بھی ہمیں تت حاصل ہوئے ہیں ان کے آدھار پر ہم اپنے ڈیسیزن لے کر اس کے لئے پریوجنا تیار کرنے کی کام کریں گے اب یہ جو سمسیہ اندان سروپ پریوجنا ہوتی ہے وہ مکھ روپ سے سرکاری سنگٹھن جو ہیں وہاں پر کافی آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے آپ دیکھیں گے کہ یہ پانی سے جڑی ہوئی اگر سمسیہ ہے تو وہاں پر سرکار کوئی نئے پریوجنا لے کر آتی ہے اگر بیماریوں کو لے کر کوئی پریشانی ہے تو اس کے لئے بھی پریوجنا چلائی جاتی ہے یا پھر اگر کوئی انہی بھی پریشانی آ رہی ہے تو اس کے لئے کئی بار سرکاری جو ہے یا پھر جو سنگٹھن ہوتے ہیں اس کے دوارہ اس پرکار کی پریوجنا وہاں پر لائی جاتی ہیں اور جو problem solving project ہے وہاں پر تیار کیے جاتے ہیں اس کے بعد جو ہمارا اگلا سروپ ہوتا ہے پریوجنا کا وہ ہوتا ہے سیکچک پریوجنا دیکھیں سیکچک جو پریوجنا ہوتی ہے اس میں ہم سمبندت وشائی پر تتھیوں کو جٹاتے ہوئے بہت ساری نئی باتوں سے پریشت ہوتی چلے جاتے ہیں اور جو سیکچک پریوجنا ہے ان کو مکروب سے دو بھاگوں میں ماتا جا سکتا ہے پہلا ہوتا ہے پارٹ پر آدھارت سیکچک پریوجنا اور دوسرا ہوتا ہے سودھ دیگیان کے وشیوں پر آدھارت پریوجنا سیکچک پریوجنا آپ اس طریقے سے سمجھ لیجئے کہ دیکھیں ہم نے اپنے اسکول لائف سے ہی کافی الگ الگ کتابوں میں کئی ساری کہانیاں پڑھیں ہیں اب جب آپ نے کچھ کہانیاں ایسے بھی پڑھیں ہوں گی جو کچھ سمجھیاں پر آدھارت ہوتی تھیں ہو سکتا ہے کسی ایک بوڑی عورت کی کہانی تھی جس میں اس کی سمجھیاں دکھائے گئی تھیں یا پھر ان ایون پرکار کی جو ہے ہم نے وہاں پر کہانیاں پڑھیں گی جب ہم پریوجنا کی بات کرتے ہیں تو یہ جو الگ الگ کہانیاں یا پھر جو لکھی گئی ہیں الگ الگ لکھوں کے دوارہ تو ان سے بھی ہمیں کافی کچھ سیکھنے کو وہاں پر ملتا ہے ہم وہاں پر یہ دیکھ پاتے ہیں کہ ایک پرٹیکلر کہانی میں کس طریقے سے اس کی جو سمجھیاں ان کو اجازر کیا گیا اور اس کو دور کرنے کے لیے کیا کیا وہ کر سکتے تھے اور کیا کیا ہو سکتا تھا اس کے بھی کچھ پہلو ہمیں وہاں پر نظر آتے ہیں تو اسی کڑی میں ہم سیکچک پریوجنا کی بات کریں گے جیسے کہ ہم نے کہا اس میں دو طریقے سے یہ سیکچک پریوجنا پہلی ہوتی ہے پارٹ پر آدھرک سیکچک پریوجنا اور دوسری ہوتی ہے سدھ گیان کے وشیوں پر آدھرک پریوجنا اب اگر اس میں ہم پارٹ پر آدھرک سیکچک پریوجنا کی بات کریں تو اس میں آپ یہاں پر کچھ کہانیوں کا علکھ یہاں پر کیا گیا ہے جیسے وہ ہے توڑتی پتھر یا پھر ککرمتہ پارٹ اس پر آدھرک جو پریوجنا ہے وہ یہاں پر تیار کی جاتی ہیں اگر ہم بات کریں کہ اسی پر اگر آپ کو بھی پریوجنا تیار کرنی ہے تو آپ کیا کروگے کہ جو بھی اس سے ملتی جلتی قویتہ ہیں ان کو آپ جو ہے اکھٹا کروگے اس کے علاوہ اس میں کس کس طریقے سے بات کی گئی ہے اس کو آپ تیار کروگے اسی طریقے کچھ پنتی آپ لکھنے کی کوشش کروگے اس کے علاوہ آپ ہو سکتا ہے اگباروں سے بھی اس سے ریلیڈڈ چیزوں کو اکھٹا کرنے کی کوشش کروگے میس یہاں پر جب آپ اس پرکار کی پریوجنا کو سمبلت کروگے تو اس میں آپ کا اددش ہی ہوگا جو بھی الگ الگ پارٹ یا پر الگ کہانیاں یا قویتہ ہیں آپ نے سنی ہوئی ہیں اسی طریقے سے اگر آپ بھی کچھ سول کرنے چاہ رہے ہیں تو آپ اسی کے بیس پر جو ہے کچھ چیزوں کو تیار کرنے کی کوشش کروگے اس کے بعد جو ہوتی ہے وہ ہے سدھ جیان کے وشیوں پر آدھار پریوجنا ہے کچھ پریوجنا ہے سدھ جیان کے آدھار پر بھی ہوتی ہیں ان پریوجنا کو اددش ایٹ پرکار سے آپ کے دوارہ پڑی ہوئے پارٹ سے پرابت جانکاری کے پرتی جاگرکتہ بنانا اور اپنے اویدھکتی کوشل کو وکست کرنا ہی ہوتا ہے اب یہاں پر بات آ جاتی ہے سدھ جیان کی سدھ جیان کا مطلب یہی ہے کہ جو بھی ہم نے آنس تک پڑھا ہے اب جب آپ کسی ایگزامپل بھی ایسے لی سکتے ہیں کہ آپ جب کوئی چیز پڑھتے ہیں تو اب وہاں پر جو ہے آپ کو کچھ چیزوں کی جانکاری پرابت ہوتی ہے اور جب آپ کو ان چیزوں کی جانکاری پرابت ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کو ایک نئی درشہ وہاں پر دیکھنے کو ملتی ہے اس کے علاوہ آپ کا خود کا وکاسی وہاں پر ہوتا رہتا ہے کیونکہ آپ جو ہے الگ الگ پیکار سے جاگرک ہوتے ہیں اگر آپ ریگوللی نیوز پر پڑھ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ جاگرکیں جو کہ آپ کو ہر تیج کی جانکاری وہاں پر پرابت ہو رہی ہے الگ الگ جو گھٹنائیں ہو رہی ہیں ان کی بھی آپ کو جانکاری پرابت ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جو بھی الگ الگ مددے ہیں چاہے وہ راشتی ہیں وہ پھر ان کی بھی جانکاری آپ پر گھٹی کرتے ہیں تو ایک تو آپ کی عوی وقتی کا کوسل ہوئی ہے وہاں پر اور ساتھ ساتھ آپ جاگروی وہاں پر بن رہے ہیں اسی طریقے سے جو بھی آپ الگ الگ بکس پڑھتے ہیں یا پھر جو الگ الگ نولیج آپ کین کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ کی جانکاری جو ہے کافی بڑھتی جاتی ہے آپ جاگروک ہوتے جاتے ہوں اور اسی سے آپ کی عوی وقتی کا جو دکاس ہے وہاں پر ہوتا رہتا ہے اب اگر ہم اس کی بات کریں تو اس میں پریوجنا جو ہے بسیکلی ایک پرکار کا کریا کلاب ہی ہوتا ہے میں سے ایک پرکار کی ایکسرسائز ہی ہوتی ہے جو ہمیں کئی بار کرنی پڑتی ہے کیونکہ day to day life میں بھی آپ کو کئی پرکار کی سمسیاں آتی ہیں اور ان کے solution پر آپ کام کرتے ہیں آپ جو ہے ہر سمسیاں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سے related جو بھی solution ہے اس کو تیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اگر ہم بات کرنے پار ہوں گی تو بسیکلی اس کا جو دائرہ ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے لیکن جو پریوجنا ہے اس کا دائرہ کافی بیاپاک ہوتا ہے کیونکہ سمسیاں کافی بڑی ہو سکتی ہیں اگر آپ دیش میں بھی دیکھیں تو آپ کو پانی کی سمسیاں بجلی کی سمسیاں یا پھر الگ الگ نسیلے پدارتوں کے سیون سے اگر کوئی بند سے اگر کوئی بیماری ہو رہی ہے تو وہ بھی آپ کے سامنے سمسیاں ہی ہیں مطلب کی جو پریوجنا ہوتی ہیں ان کا دائرہ کافی بیاپاک ہوتا ہے اور اس کو صدھار کرنے کے لئے بھی آپ کی بیاپاک دشتی کی عوشتہ وہاں پر ہوتی ہے اس کے بعد اگر ہم آنگے بڑھیں تو اب سوال آتا ہے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی سمسیاں ہے تو اس کے لئے ہم پریوجنا تیار کیسے کریں تو how to create a project تو اس میں basically دو طریقے سے یہاں پر پریوجنا تیار کرنے کی بات کی گئی ہے کسی سمسیاں کی ندان کے لئے یا پھر کسی دیئے ہوئے شائع کی سمسیاں کرنے کے لئے اب سے کہا جائے کہ آپ کوئی پڑھ بھی نہیں ہے تو آپ کیا کرو گے آپ اس topic کے بارے میں پڑھو گے اس کے الگ الگ پہلوں کے بارے میں پڑھو گے آپ اس کے محط کو دیکھو گے اس کے لاب کو دیکھو گے اس کی آوسطتاؤں کو دیکھو گے اس میں دیئے گئے سوجہابوں کو دیکھو گے اور پھر جا کے آپ اس چیز کی جانکاری دوسروں کو پردان کرو گے اسی طریقے سے اگر آپ کے سامنے کوئی سمسیاں آتی ہے تو آپ اس سمسیاں کی بات کرو گے اس میں جو بھوت کال میں اس پرکار کی سمسیاں آئیں ہیں اور اس سمائے کس طریقے سے اس نپتاری کے لیے وہاں پر کام کیا گیا ہے اس کا بھوشن میں کس طریقے سے ایمپلیمنٹ ہوا ہے اور کس طریقے سے اس سے لاب ملے ہیں ان ساری چیزوں کی جانکاری آپ وہاں پر حاصل کرو گے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی پریوجنا تیار کرتے ہیں تو وہاں پر آپ یا تو سمسیہ کی ندان کے لیے تیار کرتے ہیں یا پھر کسی دیئے ہوئے جو وشہ ہے اس کی سمجھت جانکاری پدان کرنے کے لیے وہاں پر پریوجنا کا نرمان کیا جاتا ہے اب اگر ہم ایک لیبل پر جا کر پریوجنا تیار کرتے ہیں تو اس پریوجنا کو تیار کرتے سمیں ہمیں کچھ مہتپول باتوں کا دھیان وہاں پر رکھنا بہت ہی آغشک ہوتا ہے پہلا تو یہ کہ جو بھی دیئے گئے وشہ ہیں ان سے سمبندت آکڑے ایک اطرت کرنے کا ہمیں پریاس کرنا چاہیے کیونکہ اگر آپ کے پاس آکڑے نہیں ہیں تو آپ کہیں نہ کہیں نسکرس پر نہیں پہنچ پاتے ہیں اگر آپ کے پاس آج پانی کی بھی سمسیہ ہے تو آپ کو پہلے اس سے سمبندت کچھ آکڑے وہاں پر اکھٹا کرنے پڑیں گے ہو سکتا ہے آپ نیوز پیپر سے کٹنگ نکال ہوگے آپ کی سمسیہ دیکھنے کو مل رہی ہے اور اگر ہم یہ جنرل لیبل بھی بات کریں تو آپ ایسے کئی چھتر دیکھیں گے جہاں پر پانی کی کافی ادھک سمسیہ ہے اور جب وہ سمسیہ آتی ہے تو کئی بار لوگوں کئی دونوں تک پانی پرابت نہیں ہو پاتا ہے اور اگر پانی پرابت ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہاں پر کئی پرگار کے جھگڑی دیکھنے کو ملتے ہیں اور کئی بار جو ہے لوگ اپنی جان ویگاوا دیتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی پریشانی ہے جو ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے اب اگر ہم اس کے سولوشن کی بات کریں تو آپ دیکھو گے کہ جو بھی پریشانی آج ہو رہی ہے پانی کی سمسیہ کو لے کر تو اس میں پہلے کس طریقے سدھار کیلئے کام کیے گئے ہیں کیا کیا الگ الگ سرکاری پریوجنہ وہاں پر لائے گئے ہیں جس سے جو پانی کی سمسیہ ہے ان کو دور کیا جا سکے اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھو گے کہ جو سرکار کے دورہ سرکاری یوجنہ لائے گئی ہیں یا جو پریوجنہ لائے گئی ہیں اس کا جو implementation ہوا ہے اس کا ابھی برطمان میں کس طریقے سے use ہو پا رہا ہے وہ کتنی جو ہے لاپکاری لوگوں پر لیے ہو رہی ہیں جب یہ ساری چیزیں آپ دیکھ لیتے ہیں تو اس کے آدھار پر اپنا جو ہے ایک نئی پریوجنہ آپ تیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں آپ یہ کوشش ہو سکتی ہے جس میں آپ یہ کوشش ہو سکتی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک پرٹیکلر جگہ پر جو ہے پانی کا جو رکا وہبو نہیں ہو پا رہا ہے تو آپ کیا کرو گے کہ وہاں پر پانی اکترت کرنے کی وفستہ کرو گے اور ایسے ہی کئی الگ الگ سادنوں کا اپیوب وہاں پر آپ کرتے جاؤ گے جس سے کہ جو پانی کی سمسیا ہے وہ وہاں پر دور ہو پائے گی اس کے علاوہ پریوجنہ میں جو بھی دیئے گئے وشائے ہیں ان کو آپ پوری طریقے سمجھنے کی کافی افشکتہ ہوتی ہیں اکھبار پتر پترگاؤں میں چھپے جو الگ الگ سماندی سمچار ہیں اس سے ریلیٹڈ وہ بھی آپ وہاں پر اکترت کرتے ہوں اور پریوجنہ تیار کرنے سے پہلے اس کی ایک اچھی سی بھومی کا آپ وہاں پر لکھتے ہوں کیونکہ جب تک آپ کے پاس ایک پوری بھومی کا تیار نہیں ہوگی کہ اگر آپ کے پاس سمسیا ہے تو اس لئے ہمیں کیسے کام کرنا ہے کیا کیا وہاں پر سٹیپ ہوں گے کس طریقے سے اس کو ایمپلیمنٹ کرنا ہے اگر کسی پرکار کی بادہ ہیں وہاں پر آ رہی ہیں تو ان سے کس طریقے سے آپ کو ختم کرنا ہے تب ہی وہاں پر آپ کی ایک جو پریوجنہ ہے وہاں پر سفل ہو سکتی ہے اور جو بھی آگاوی پرنام ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو جس میں ہم نے پریوجنہ کے بارے میں تھوڑی سی بات کی ہوئی ہے جس میں ہم نے پریوجنہ کے بارے میں سمجھا کہ کس طریقے سے پریوجنہ کام کرتی ہے اور کس طریقے سے پریوجنہ کسی بھی سنگٹھن کسی بھی سرکاری سرسا کے لئے کافی مہتبون ہو سکتی ہے کسی پرکار کی سمسیاں کے ندان کے لئے یا پھر day to day life سے جوڑی سمسیاں کے ندان کے لئے کیونکہ ساماجک سمسیاں کافی ساری ہو سکتی ہیں الگ الگ لوگوں کو الگ الگ پریوجنہ سمسیاں ہو سکتی ہیں تو ان کی ارنپتاری کے لئے جو ہے یہاں پر اس پریوجنہ تیار کی جاتی ہیں تو آج کے اس لیسن میں ہم نے ان ساری چیزوں کو کمپلیٹ دیکھا ہے آئی ہوپ آپ کو یہ ہماری ویڈیو جو ہے پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے دوستوں میں آپ کو بسانا چاہتا ہوں یہ ہماری بیر سائٹ ہے آپ یہاں پر جا کر اس میں ریشٹیشن کر لیجئے ماتر پچاس روپے کے خرچ پر آپ کو ریگولر بیس پر سامان پربندن اور مدپدیس کے جتنے بھی کومپلیٹ آئیو اگزام ہیں ان سے ریلیٹڈ جو ٹیس سیریجر یہاں پر دی جاتی ہے تو آپ اس کو ریگولر لی لگائیں اور آپ کی جو پرپیشن اس کو انگر بڑا سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہمارا بڑا سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہمارا ایک ٹیلیگرام چینل بھی ہے آپ اس کو بھی جل سے جل جون کر لیجئے کیونکہ یہاں پر آپ کو ریگولر بیس پر تیس سیریج ہم پروائیٹ کر دیں نوٹس جو ہیں وہ بھی آپ کو یہاں پر پروائیٹ کر دی جاتے ہیں آلائنس کلاسز جو ہیں یہاں پر دی جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ اگر آپ UPSC اور MBPSC کے تیاری کر رہے ہیں تو اس کے لئے بھی آپ کو جو تیس سیریج ویلیویشن کا کام ہے وہ بھی ہم کر دیں اور ساتھ ساتھ آپ کی مینس آنسر رائٹنگ کی پروپریشن بھی یہاں پر کراتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ کی اسطحان پر آپ کی پروپریشنز ریلیٹڈ ساری چیزیں یہاں پر دی جاتی ہیں اس کے علاوہ ہماری کافی ساری پی ڈی اپ جو ہیں وہاں پر ڈالی جاتی ہیں اور پی ڈی اپ جو ہم تیار کرتے ہیں تو دیش یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہاں پر سٹھیک جان کر یہ مل پائے ان پی ڈی اپ کی سہہتہ سے اور اس کے علاوہ آپ کی پروپریشن ہے وہ بھی زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے تو ایہوپ دوستو آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند ہوئی ہوگی ملتے ہیں آپ کو ہم نیکسٹ ویڈیو میں جس میں ہم کچھ ان سامن پردواندھن کے ٹاپک پر چرچہ کریں گے تب تک